کیا کھا رہا ہوں ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور کیا ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائل ٹوئنٹی فائل ماں سکی اپنے گھرک میں اپلائے کر سکیں یہ دیکھ لیں ساری یہ شرٹ یہاں سے ساری کلیر ہوئی ہے ابھی ایک دفعہ جا ہم ہم اس کو واشنگ پورٹر کے ساتھ واش کریں گے تو بڑ کو کلیر ہو جائے گی آج ہوں میں مقدس کے رومے مقدس کی وارڈ روک پر ٹور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کافی زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ مقدس کی وارڈ روک پر ٹور دیں اور ساتھ میں جوری بغیرہ بھی دکھائیں دیکھیں آج کی ویڈیو میں اٹھوا کے اوپر مقدس سے رکھوائے ہیں کہ پلیز بہت زیادہ روش بنا ہوئی ہے مقدس کی ساری جوری ہے اور یہ دیکھ لیں یہ ساری پونیاں بغیرہ اس میں نیل پالش ہے اور اس میں ایئرنگ ہے بڑے بڑے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہم دلیلہ جی میں بھی برکو ٹھیک ہوں آج جی بس ان کے بابا لے آئے ہیں آمنا کافی زیادہ جدکاری تھی کہ بابا سلائم لے آئے ہیں اور وہ لے آئے ہیں تو ان کے ماشاءاللہ سے دو دفت پڑے چینج کر چکی ہوں ابراہیم کے یہ ایمان اشارت جاں پر ٹور دیکھاتی ہوں آج کی ویڈیو میں ایک تو مکدس کی وارڈروپ کا ٹور آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں اپنی وارڈروپ پر ٹور شیئر کیا تھا تو پھر آپ نے اپنی وارڈروپ پر ٹور دیں اور اس کی جردی کا بھی دکھائیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں وارڈروپ پر ٹور آپ کو دے دیتی ہوں اور نیکس ویڈیو میں جردی کا بھی دکھا دیں کیونکہ آج کیا مکدس جی بھی آئے ہیں تو اس کو میں این چیزوں اور اس کی بھی دکھائی کرتے ہیں اس کو دے دکھائی کریں کے لیے جو ویڈیو بنانے والی ہیں وہ میرے ساتھ بنواد ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب اس کی بھی سٹڈی شروع ہو جائے گی جب کولیج اپن ہوں گے تو پھر میرے لئے زیادہ مشکل ہو جائے گی تو چلیں آج وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ابراہیم کی شیئر کر دیتی ہوں جو سلائم آئی ہے اور کپڑوں کا حشر ہو گیا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ واشنگ پاورڈ کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بھی دھولیں تو یہ صاف نہیں ہوتی ہے تو چلیں میں نے کہا میں صاف کرنے جا رہی تھی تو اس کی شرٹ تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہو آمنہ کے بھی اسی طرح سے دو سوٹ ہوئے میں ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ جی ابراہیم پھر کل یہی کپڑے پین کے یہاں پہ آکے لیٹ گیا تھا اور یہ صاف کم بیٹ پہ بھی یہ نشان سارے دیکھ لیں وہ اینڈ تک نشان گئی ہمیں تو چلیں اب اس کو ہم نے ایک لین کیسے کرنا ہے اس کو ہم کیسے بہت ایزی طریقہ ہے میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو چلیں ایسے کن میں چلتے ہیں وہاں پہ ایک لائٹ بھی ٹھیک ہوگی کیسے رموک کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں اس کو رموک کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں خالی باؤل نیچے رکھ لیا ہے میں نے کوئی کے اندر چیز نہیں ڈالی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے رکھیں میں بیچ میں اور کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا وینیگر لے لیں میرے پاس یہ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا وینیگر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ لے لینا ہے آپ میں اور ہم اسے اوپر یہ ڈالیں گے وینیگر تھوڑا سا بالکل میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں اور باقی کا پھر آپ بہت اچھے سے یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیڑ کے لیے ہم نے اس کے اندر ڈپ کر دیتی نہیں ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ جی ہم اس طرح سے کر کے ملیں گے تو یہ دیکھیں جہاں جہاں سے ہم ملتے جا رہے ہیں وہاں وہاں سے یہ رمو ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں جہاں سے یہ جہاں جہاں پہ ہے آپ نے بس تھوڑی دیکھ لینا اس کو مثلہ پانچ منٹ کے لیے سو کر کے رہ دینا ہے میں نے ابھی اس کو آپ کے سامنے صرف وینگر ڈال لیا اور میں ساتھ ہی میں اس کو یہ دیکھ لیں ملتی جا رہی ہے یہ دیکھیں جگہ جگہ سے آرام سے آپ تھوڑی دیکھ لیں اس کو سو کر کے رہ دیں آرام سے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے برش مار لیں اور زیادہ اچھی بات ہے ہاتھوں سے کر لیں تو یہ بڑے آرام سے اتر جاتی جا ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ صرف میں نے یہی پیس کیا ہے کیونکہ اس کی ساری شرٹ کے اوپر لگی ہے یہ دیکھ لیں یہ بازوں کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے اور یہ جو اس کی دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی ساری سلائم لگی ہوئی ہے اچھا نکر بھی اس کی ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح سے سیم لگی ہوئی ہے میرا دل ہے کہ ان پوری کو اکٹھا کر کے تو میں سوک کر کے رہ دوں گی تاکہ نہ یہ آرام سے سوفٹ ہو جائے چھوٹی ساری ٹپ تھی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے بھی بچے ہیں اگر اس طرح سے کپڑے خراب کرتے ہیں تو چلیں آپ کے لئے بھی ذرا ایزی ہو میری ویڈیو بنانے کا یقین کریں سب سے زیادہ بڑا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیز میں جانتی ہوں یا جو چاہے وہ کھانا ہے چاہے وہ کھار کے کام ہیں تو میں آپ کو بھی بتاؤں تاکہ آپ کے لئے بھی وہ فائدہ مند ہوں تاکہ آپ بھی اچھے آرام سے اپنے گھر میں اپلائے کر سکیں یہ دیکھنے ساری یہ شرٹ یہاں سے ساری کلیر ہوئی ہے ابھی ایک دفعہ جب ہم اس کو واشنگ پرڈر کے ساتھ واش کریں گے تو بڑ کو کلیر ہو جائے گی سن ٹین دور کرنا چاہتے ہیں دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے لگانی ہے اگر آپ نے اپنے بال گولڈن کرنے ہیں آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے باس اس سے زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے آپ گھر پر بیٹھے سکن پالش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کی سب پروڈکٹ آپ کو ملیں گی صرف دو ہزار میں مطلب بہت ہی کم پرائز ہے اس کی کافی برینڈ کی ہیں تو اتنی اتنی وہ مہنگی ہوتی ہیں ان کی کانٹیٹی اتنی کام ہوتی ہے کہ ہرلی دو سے تین دفعہ آپ پالش کرتے ہیں سکن کو اور وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ آپ آرام سے چھے سے سات مہینے بھی چلا سکتے ہیں اتنی زیادہ کانٹیٹی آپ کو مل جاتی ہے سب سے پہلے تو جی ہے یہ شارگینی کا فیس واش آپ نے جہاں پہ بلیچ کرنی ہے اچھے سے اس جگہ کو واش کر لینا ہے چاہے فیس پہ کر رہے ہیں چاہے ہینڈ پہ چاہے فوٹ اس کے بعد جی یہ ہے ان کا ایلو ویرا اینڈ منٹ سودنگ لوشن اچھا اس کو اگر آپ کی سکن بہت زیادہ مطلب پالش کی وجہ سے ایریٹیٹ ہوتی ہے یا پھر جلن آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ پہلے لگا لینا ہے اس کے بعد یہ ان کی ٹونٹی والیوم کریم اور ساتھ میں یہ بلیچنگ پاورڈر ہے یہ پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور سب سے اینڈ پہ آپ نے یہ پورز منیمائزر ماسک لکا لینا ہے کیونکہ پلیچ کے بعد آپ کو پتہ ہے پورز اوپن ہو جاتے ہیں ایک تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے اور ایک سکن ایسے اگر آپ کی بہت زیادہ ہے سینسٹیف سکن تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہو اچھا اس کے لیے آپ یہ سودنگ نوشن بھی لگا سکتے ہیں بلیچ کے بعد ٹھیک ہے تو لیکن یہ پوری کٹ میں آپ کو مل جائے گا تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی سب سے پہلے تو جی ڈرائے خالی باول لے لینا ہے اور اس کے اندر میں شامل کرنے جا رہی ہوں ٹوانٹی والیوم کریم کے یہ تقریبا یہاں پہ ڈر ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے کیونکہ میں نے اپنے فیس اور نیک دونوں پہ کرنا ہے اور اس کی پیکنگ مجھو بہت زیادہ اچھی لگی ہے کیونکہ یہ دیکھیں جس طرح سے آگے سٹاپر لگا ہو گئے تو نکالنا پاورڈر بھی بہت زیادہ آسان ہے اس طرح سے آپ کا پاورڈر جیسے نمی کی وجہ سے جم جاتا ہے یہ بلکل ویسے نہیں جبیں گا ٹھیک ہو گیا اور یہ تقریبا یہاں پہ میں پاورڈر کی شامل کرنے جا رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو میں نے برش کی مدد سے اچھے سے کر لینا ہے مکس اچھا تقریبا ایک منٹ آپ اس کو اس طرح سے مکس کریں گے تو بہت اچھے سے سمودھ سا پیس تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو لگا لینا ہے اپنے فیس پر اگر آپ کی سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ ان کا سودھنگ لوشن پہلے اپلائے کر لیں تو جی کافی دن ہو گئے تھے کہ میں نے بلیچ بگرہ نہیں تھی تو یہ شرگانی کیا بھی میں نے بلیچ بنائی ہے اور وہ بنے لگائی ہے اس کے ساتھ ایک تو فیس کو پر جل نہیں ہوتی ہے بوسرا بلد بال بہت اچھے سے آپ کی سکین کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں اور اسکین کافی زیادہ فیر ہو جاتی ہے اسکین پالش جو ہی زائرہ سکین بھی فیر ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی میں یہ جتنا سان ٹین اور آپ کی سکین سے دل سا ہوا جتنا 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 ہی دیڈ سکین ہوتی ہے تو باز یہاں میں پانچ سے دس میٹ کے لیے لگاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو واش کرنا پھر ماں کو کھاتی ہوں آمنا کیا گا رہے ہو ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور کیا ٹوانٹی فور ہنہ ٹوانٹی فائی ٹوانٹی فائی ماں سکی ٹوانٹی فائی آمنا کی ماشاءاللہ سی رائٹنگ نا اچھی ہو رہی ہے رکھتی رہتی ہے نا تو اس لیے نا ذرا ماشاءاللہ سی صحیح لکھتی ہے یہ دیکھیں نا خود سے چلیں آگے لکھو ٹوانٹی سکس ٹو آپ نے زیادہ انچہ کر دیا آمنا آمنا کہا جی آج آگے سے یہ بیبی کٹ بھی میں نے فریش کی ہے پیچھے سے بھی آمنا کے میں نے بال کٹ کی آج آمنا کے بال بہت اچھے فریش ہوں ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آمنا آگے یہ دیکھیں یہ نیچے سے نا میں نے اس کے پیچھے تھوڑے تھوڑے سے نا بال اس طرح سے نا پکڑ کے تو یہ دیکھیں کتا ہوں فریش اور ہیلڈی لگ رہے ہیں بال ٹھیک ہے اور آئل لگایا ہوئے یہاں پہ بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں کوش آور دیتی ہوں اس ہاتھی میں آئل لگا دیتی ہوں اور آمنا نے جی یہ نیکلس پہنا ہوئے جولٹری نیچے لے کر آئی ہے اور اس میں سے یہ مقدس کے پرانے سیٹ نکلے ہیں جو چھوٹے ہوتے پہنتی تھی اور آمنا نے وہ پہن لیا اپنے فروگ کے ساتھ میچ ٹھیک ہے آمنا یہاں پہ ورک آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ ہماری کیٹی ہے میں نے آپ کو دو کاکے بھی دکھانے ہوں یہ میں نے اپنے لیے الگ سے سلائم مگوائی تھی اور یہ جی میں نے آپ کو دو کاکے بھی دکھانے ہوں یہ دکھیں آج یہ آمنا نے دو کاکے یہ دو میرے ڈپٹے یہاں پہ بکت ہوئے ہیں یہ دو کاکے یہاں پہ ہیں اور یہ اپنے منیون دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دکھیں یہ عبراہیم منیم دیکھ رہ ہے اور وہ کے بعد ساتھ میں کھاکے بھی منیم دیکھ رہے ہیں آج ہوں میں مقدس کے روم میں اور آج مقدس کی وارڈروپ کا ٹور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کافی زیادہ آپ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ مقدس کی وارڈروپ کا بھی ٹور دیں اور ساتھ میں جوری بغیرہ بھی دکھائیں دکھیں آج کی ویڈیو میں اگر دونوں شیئر ہو سکی تو انشاءاللہ دونوں شیئر کروں گی نہیں تو ایک تو لازمی آپ کو دکھا دوں گی ٹھیک ہے اور یہ جی دیکھیں یہ مقدس کا ڈریسن ٹیبر اور میک اپ میں آر ایڈی آپ کو پہلے دو دفعہ دکھا چکی ہوں ٹھیک ہے جو نارمل وہ یوز کرتی ہے وہ بھی اور جو اس کا سارا میک اپ ہے وہ بھی آج میں نے آپ کے ساتھ اس کی وارڈ روپ شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جی اوپر وہی گرمیوں سردیوں کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے اور نیچے والی یہ جو ہے نا ساری وارڈ روپ آج اس کا ٹور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ہاں سے دکھاتی ہوں یہ جی مقدس کا یہ دیکھیں یہ جی سب سے پہلے اوپر جو بڑے والے بیگ ہوتے ہیں نا جو جیسے سکول یا کہیں جانا ہو مطلب لمبے سفر پر جانا ہو تو بڑے بیگ چھوٹے بھی ہیں بیچ میں رکھے ہوئے ہیں جیسے ہامنا کے اور دوسرے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے بیگ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جی چھوٹے بیگ ہیں کچھ کل میں نے نیچے سے ٹھپا کے اوپر مقدس سے رکھوائے ہیں کہ پلیز بہت زیادہ روش بنا ہوا ہے نیچے بھرا ہوا یہ بیگ کا ایک ماشالہ نیچے بھی پورا کے بنا تو یہ جیس ہاتھ ہی میں مقدس کی ساری جوری ہے اور یہ دیکھ لیں یہ ساری پونیاں بغیرہ اس میں نیل پالیش ہیں یہ بیگ میں اور اس میں ایئرنگ ہے بڑے بڑے ٹھیک ہے اور اس میں اس کے بریسلٹ بغیرہ وچز بغیرہ ہیں اور یہ فیک نیل ہیں اچھے یہ سارے جو چیز اس کو پسند آتی ہیں تو یہ لے لیتی ہے آپ کو پتہ جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر چیزیں ملتی نہیں ہیں تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس کے نیل ہیں فیک اور یہ ہیر ایسیسریز ہیں اور اس کے اندر بھی اس کی جوری ہے اچھے اس کے اندر بھی جوری ہے اور یہ اس کی رنگ ہیں ساری وہ تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے جو یہ رنگ ہوتے ہیں نا یہ وہ ہیں اور یہ نیچے بھی یہ رنگ ہیں اس کے اور انشاءاللہ نا یہ بھی میں ڈیٹیل میں کسی دن یا آج ہی شاید دکھتی ہوں تو آج ہی دکھا دوں گی اور یہ جی اس کے سکول کالیج کے بیگ ہے میں نے یہ ابھی جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا نیو بیگ لیا تھا اس علماری میں بس فیلحال یہی چیزیں ہیں اور اب میں اس کے آپ کے کپڑے دکھا دیتی ہوں اچھا کپڑوں کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے گرمیوں کے کافی زیادہ کپڑے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں جس طرح سے مقدس کے بہت زیادہ ہر برینڈ کے کپڑے ہوتے ہیں مطلب ضروری نہیں ہے کوئی ایک برینڈ کا کپڑا ہے جاٹ آٹ کے بھی ہیں لائم لیٹ کے بھی ہیں اسفائر کے بھی ہیں اور ایڈرن راپ کے بھی ہیں مطلب مکس نہ کہیں سمگواہ بھی لیتے ہیں جو پی آرز مطلب پی آرز بھی آ جاتے ہیں اچھا باجی بھی کافی دے دیتی ہیں مطلب مکس چلتا رہتا ہے اور یہ بھی کافی سلوائیں میں ہیں کافی لیئیں میں ہیں پی آرز آئے میں ہیں اچھا فینسی میں بھی نہ اسی طرح سے ہے اور یہ جی سارے اس کے فینسی فیوریٹ لٹکائیں میں ہیں لیکن اس کے دو ٹیچی بھار کے میں نے ادھر اوپر رکھ دیا ہے یہ بلکل بھی یہاں گرمیوں کے کپڑے لٹکانے کی جگہ نہیں تھی پھر یا فینسی آنے تھے یہاں پہ کپڑے تو یہاں پھر گرمیوں کے آنے تھے ٹھیک ہے تو یہ سارے مقدس کے جی کپڑے ہیں جو مقدس فینتی ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک نکال کے میں نہیں دکھا سکتی ہوں پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جی اس کے کپڑے ہو گئے شوز آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جی نیچے ہیں شوز یہ اس کے جو فیوریٹ ہے نا شوز وہ اس نے یہاں پہ رکھے میں ہیں اور جو عام یوز کرتی ہے نا وہ اس نے نا کچھ نیچے ہیں کچھ دوسرے ڈرار میں ہیں یہ دیکھ رہی ہے یہ سینل وغیرہ اس طرح سے یہ اس کے خسا اور یہ اس کے جو بوٹ وغیرہ اس طرح سے نہ یہ اس نے سارے سیٹ کر کے رکھے میں ٹھیک ہو گیا اور جو یہ لاسٹ والا ہے اس کا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو اس نے ایکسسائز کرنی ہوتی ہے یا نائر سوٹ وغیرہ یہ یہاں پہ تیہ کر کے رکھے میں اچھا یہ اس کی بکس ہے جو مطلب آپ اس نے چھانٹی وغیرہ کی یا فرسٹیئر کی ساری یہ نکال کے تو باقی کے یہ ضروری کے نوٹس اور بکس وغیرہ جب اس نے ایکسسائز کرنی ہوتی ہے اور یہ جس کی روم کی بڑڈ شیٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ رکھیں ہیں بس مقدس کی بارڈ روم میں یہی کچھ ہی تھا اور روم کا ٹور تو آپ کو آگے میں نے کتن دفعہ دے چکی ہوں تو جس لائم کو آپ کیسے کپڑوں کے اوپر سے رموک کر سکتے ہیں چاہے چادرے ہیں کوئی بھی بیڈ شیٹ کچھ بھی ہے اس کو آپ کیسے رموک کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ساتھ میں مقدس کا وارڈ روپ پر ٹور بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ساتھ ہی میں سکن پالش کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا مہاشرہ سے بہت اچھی اور کلیر سکن ہوگی ہے میری اس کے ساتھ تو چلیں آج کی ویڈیو میں جتنے مرے پڑڈ روز یوز ہیں کو لنک میں ڈسکرپشن باکس میں آئٹ کر دوں گی اب وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سکرائب کرنا ہے ملوں گی میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ